میں بجٹ کے اوپر سپیچ پرسوں کروں گا لیکن میں ایک پوائنٹ آف پابلک ایمپورٹنس جو ہیں یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ پرسوں جب سیشن ہوگا شرول کے مطابق کل آپ سینٹ کی چھٹی ہوگی تو پرسوں کراچی کا الیکشن ہے اور یہ بڑے عرصے کے بعد کراچی کے اندر بلدیاتی انتخابات منقض ہوئے اور اس کے نتیجے میں وہاں میر کا الیکشن ہو رہا ہے کراچی چونکہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور ایک میری پاکستان ہے اور لوکل بارڈیز الیکشن چونکہ جمہوریت کی نرسری ہے تو لوکل بارڈیز الیکشن کے حوالے سے بھی اور بڑے شہر کے ناتے بھی میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر دو تین باطل اس ہاؤس کے اندر کروں مسٹر چیرمن وہاں پہ اس وقت صورتحال یہ ہے کراچی کے اندر کہ وہ جس طرح وقال مہدی صاحب نے بھی کہا کیا الیکٹرک کا ذکر کیا اپنی تقریر کے اندر وہ ایک اورپن سیٹی بن گیا ہے اور کیا الیکٹرک کے ذریعے سے کراچی کے شہریوں کو جس طرح لوٹ آب گیا ہے اور پھر ابھی بھی کیا الیکٹرک کو جس طرح ایکسٹینشن دی جارہی اسی طرح دیگر مسائل جو کراچی شہر کے ہیں کیا فور کا انہوں نے تذکرہ کیا مجھے ان کی دونوں باتوں سے اتفاق ہے کیا الیکٹرک کے حوالے سے بھی اور کیا فور کے حوالے سے بھی اور اسی طرح کراچی سرکولر کے حوالے سے بھی جو بھی ایشوز ہے کراچی کے وہ جنون ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ایک روس تا بورڈ ایک کانسنسس موجود ہیں لیکن اس وقت جو وہاں پہ کراچی میں الیکشن ہوا ہے مسٹر چیرمن اور پرسو میئر کا الیکشن ہوا رہا ہے اس میں جماعت اسلامی اور پلس اس کے الائز ہاؤس کے اندر ون نائنٹی تری ہے اور اور اس کے ساتھ جو پیپلز پارٹی ہیں اور ان کے الائز ہیں وہ ہاؤس کے اندر مسٹر چیرمن جماعت اسلامی اور ان کے الائز نے ٹوٹل ووٹ لیے ہیں کراچی کے اور پیپلز پارٹی اور ان کے الائز میں لوٹ لیے ہیں تین لاکھ تو یہ نو لاکھ اور تین لاکھ یہ ڈیفرنس ہے وہاں پہ لیکن کل کے الیکشن کے لئے جو خبریں آ رہی ہیں اور جو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں وہ بہت زیادہ افسوسناک ہے مسٹر چیرمن اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہ حکومتی اور ریاستی جبر کے ساتھ ہو رہی ہے اور سن پولیس اس کام کے لئے وہ حرکت میں ہیں اس وقت وفاداریاں خریدی بھی جا رہی ہیں اور دونس داندلی اور حکومتی جبر سے تشدد سے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل بھی کی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کے اوپر ڈاکہ ہے یہ منڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ہے یہ جمہوریت کے اوپر شبہون ہے یہ جمہوریت کے اوپر شبہون ہے اور اگر کراچی جیسے بڑے شہر کے اندر جو تین کروڑ انسان ہیں ان تین کروڑ انسانوں کے شہر کے اندر جمہوریت کے ساتھ یہ کلوار کیلہ جائے تو جمہوریت کے اوپر عوام کا اعتماد اٹھ جائے گا ہماری جمہوریت ویسے بھی بہت فریجائل ہے ہماری جمہوریت کے اوپر ویسے بھی عوام کا اعتماد بہت زیادہ کم ہے لیکن جب لوگ دیکھیں گے کہ ہم ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں منڈیٹ کسی اور کو دیتے ہیں اور حکومتی طاقت سے اور جبر سے اور خرید فروغ سے اکثریت کو اقلیت کے اندر اور اقلیت کو اکثریت کے اندر تبدیل کر کے عوام کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے تو جمہوریت کے اوپر کوئی ٹرست نہیں رہے گا اس لئے میں یہ چاہتا ہوں کہ جمہوریت کے اوپر ڈاکھا نہ ڈالا جائے شبخون نہ مارا جائے اور جو منڈیٹ ہے جماعت اسلامی کا اس کو تسلیم کر دیا جائے ان کے ساتھ بیٹھے کراچی ایک ایسا شہر ہے جو توجہ چاہتا ہے ایک چاہتا آپ کراچی ان کے ساتھ کر لیں ان کے ساتھ کراچی کے اوپر بھیٹ جائیں ان کے منڈیٹ کو تسلیم کریں حافظ نیم الرحمان کی جماعت اسلامی کے منڈیٹ کو اور وہ آپ کو ساتھ لے کے چلے گا اور مل کر اس کراچی کی تعمیر کریں لیکن منڈیٹ کے اوپر ڈاکھا ڈالنا اور صوبائی حکومت اور پولیس کو اور خریدوں پر رخ کو اس کے لئے استعمال کرنا یہ آئندہ الیکشن کے انعقاد کو بھی اور اس کی صحت کو بھی مشکوک کرے گا اور اس حوالے سے صوبائی حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے الیکشن کمیشن کو واضح نظر آنا چاہیے کہ اس وقت منڈیٹ کہاں ہے اور اس منڈیٹ کے اوپر شبخون مارنے ڈاکھا ڈالنے اور چوری کرنے کیلئے کیا کچھ ہو رہا ہے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مضمت کرتا ہوں مسیل چیرمن اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو ہوا کیا جا رہا ہے لوگوں کو دونس اور داندھی اور دمکیاں دی جا رہی ہے خریدوں پر روخ کیا جا رہا ہے اور منڈیٹ چوری کیا جا رہا ہے اور جو اسلامی اور پی ٹی آئی کا جو الائنس وہاں بے بنا ہے اس کے میر کو تسلیم نہیں کیا جا رہا حافظ نیم و رحمان کے راستے میں روڑیٹ کہے جا رہے ہیں اور اس کیلئے خیر جمہوری حد کانڈے استعمال کیے جا رہے ہیں اس کی میں مضمت کرتا ہوں اور اس کے اوپر میں واک آؤٹ کرتا ہوں نہیں یہ پبلک امپورٹنس پر بات کیا ہے پلیز